ضرور کیجئے گا میرے جو والد تھے میں نے جیسے بتایا بہت پڑے لکھے تھے تو انہوں نے بہت غریب بھی تھے ان کو کبھی کوئی نوکری نہیں ملی ہارڈلی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے جو بھی بزنس انہوں نے شروع کیا اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ فیلیر ہی رہا لیکن انہوں نے بہت پیار دیا اور کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ہر جرم دن پہ اپنی کوئی پرانی چیز مجھ کو دے دیا کرتے تھے تو پہلی پرانی چیز جو اور بہت بڑا چڑھا کے اردو میں اچھے اچھے الفاظ یوز کر کے مجھے امپریس کرتے تھے کہ بہت اچھا پریزنٹ دیا ہے مجھ کو تو وہ مجھے پہلی چیز انہوں نے مجھے یہ میں ہر جگہ پر بولتا ہوں سکول کے بچوں کے فنکشن پہ ییل یونیورسٹی میں ایڈنبرہ میں کیونکہ آپ لوگ سب اپنی لائف کے اس تریشول پہ ہیں جہاں سے آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ پہلی چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی انہوں نے مجھے اپنا شترنج کا سیٹ دیا تھا ٹوٹا پوٹا سا وہ شترنج ہر روز کھیلتے تھے ہنوان مندر کے جو ہیڈ پریس تھے پندیت تھے ان کے ساتھ رات کو جا کے میرے والد جو ہیں شترنج کھیلتے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ شترنج سے آپ زندگی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں پہلی یہ کہ کوپریشن اور ساتھ مل جل کر کام کیسے کرنا ہے دوسری یہ کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تیسری یہ کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کئی لوگ ایسی بات مانتے ہیں جو پانز ہوتے ہیں جو پیادے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ عزت کرنا زندگی کے اندر کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں کام آتا ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لئے آخری بات شترنج یہ سکاتی ہے ہم کو کہ کبھی کبھی جس چیز سے سب سے زیادہ لگاہ ہوتا ہے جیسے رانی سے عمومن ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسے بھی سیکریفائز کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لئے دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی میں پس ہے وقت دو منٹ بول سکتا ہوں ساری دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی وہ ایک ٹائپ رائٹر دیا تھا آج کے زمانے میں کسی کو بہت سارے بچے ہوں گے یہاں پہ جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا ٹائپ رائٹر کیسا لگتا ہے اب سب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو ٹائپ رائٹر کے اوپر جب آدمی لکھتا ہے اور اگر غلط لکھتا ہے تو اس کو مٹانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے ہم غلطی نہیں کر سکتے اور ٹائپ ایکس یوز کرتے تھے ٹائپ کو نکالنے کے لئے کبھی انگلی پھس جاتی تھی اس کی کیس کے بیچ میں بگر بہت محنت سے بہت ڈیلیجنس سے کام کرنا پڑتا تھا تو جب میں اس پہ ٹائپنگ سیکھا سکول میں کومرس کرتے وقت تو جو بھی کام آپ زندگی میں کریں اس کو ڈیلیجنس سے کریں ایسا کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو اپنا پورا دماغ لگا کر کریں سوچ سمجھ کر کریں ایسے کریں کہ یہ کام زندگی میں آپ کا پہلا کام ہے اور اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا اور شاید یہ کام آپ کا زندگی کا آخری کام ہے اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا so do it with that kind of diligence تیسری چیز انہوں نے مجھے کیمرہ دی تھی کیونکہ بہت غریب تھے وہ کیمرہ چلتا نہیں تھا بالکل بھی صرف اس کے viewfinder سے بڑی اچھے اچھی تصویریں دیکھ جاتی تھی لیکن کھچتی بالکل بھی نہیں تھی اور اس سے مجھے انہوں نے سیکھ دی کہ جو ہماری creativity ہوتی ہے ہم جو بھی کبھی کبھی ہماری hobby ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارا اس سے پیار ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اپنی نوکری نہیں بنا سکتے اپنا کام نہیں بنا سکتے بہت کم لوگ ایسے fortunate ہوتے ہیں جیسے میں ہوں کہ جو میری hobby تھی جس چیز سے مجھے پیار تھا کلاکاری سے acting سے وہ میرا پیشہ بھی بن گیا عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن جو ہماری کلا ہے چاہے وہ poetry ہے چاہے وہ لکھنا ہے چاہے وہ painting ہے چاہے جو بھی چیز گانا ہے اکیلے میں گانا ہے ہماری creativity ضروری نہیں ہے کہ دنیا accept کریں جیسے اس کیمرہ کی تصویریں دیکھتی نہیں ہیں لیکن اس میں دیکھنے سے خوبصورت لگتا ہے ہر کچھ ویسے ہی آپ کی جو creativity ہے وہ اپنے لئے رکھیں کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کبھی ایسا مقام آئے گا جب آپ بہت اکیلا فیل کریں گے ہو سکتا ہے دکھ کا سمیں بھی آئے اس وقت آپ کی جو creativity ہے وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہوگی دنیا اس کو مانے یا نہ مانے میں میں بہت خراب poetry کرتا ہوں لیکن جب بھی دکھی ہوتا ہوں تو لکھ لیتا ہوں سراف صاحب سے میں اب سیکھنا بھی چاہتا ہوں میں ریکھتا پہ جاؤں گا مجھے لگتا ہے یہ کمال کی سائٹ ہے تھوڑی میں شاعری بھی گرہ سیکھوں گا میری شاعری بہت خراب ہے کہ ہم نے تمہاری آدمے رو رو کے ٹپ بھر دیے وہ آئے اور نہا کر چل دیے اس اس level کی poetry ہے لیکن جب دکھ ہوتا ہے یہ بھی بیٹھ کر جب لکھتا ہوں تو بہت دل کو شانتی ملتی ہے آخری چیز میرے والد جنہ مجدی تھی وہ دونوں mix ہے میں جلدی ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہیں آپ لوگوں کو اپنی ڈگریز لینی ہے سوچ رہے ہوں کہ اتنا وقت ضائع کر رہا ہے ہمارا یہ تو میں جلدی سے بتاتا ہوں ایک انہوں نے مجھے کہا ایک sense of humor ہمیشہ رکھنا زندگی میں ہستے ہمیشہ رہنا ایک child like innocence ضرور رکھنا جیسے ایک چھوٹے بچے کی جو ایک innocence ہوتی ہے جو اس کا دنیا کی طرف جو نظریہ ہوتا ہے بڑا innocence ہوتا ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی گلتی نہیں ہوتی ابھی دنیا بھی باتیں نہیں آئی ہوتی تو ویسی رکھنا کئی بار بچپن میں میں نے جب بتتمیزی کی یا کوئی غلط کام کیا تو انہوں نے sense of humor سے مجھے بچایا اور زندگی بھر اگر آپ اپنے اوپر اپنے حال پہ دنیا پہ کیونکہ لوگ آپ سے ہر کوئی بات کہیں گے اچھی بات بھی کہیں گے بری بات بھی کہیں گے کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا اگر آپ اس کو ایک sense of humor سے دیکھ سکیں گے تو زندگی جو ہے بہت بہتر رہے گی and last not the least what my father gave me what my mother gave me and what your parents have given you آپ کے جو parents ہیں جو آپ کو دیا ہے وہ سب سے بڑی gift ہے gift of life زندگی کی جو زندگی ایک خود ہی سب سے بڑا توفہ ہے ہماری زندگی اور اس کو ویسے ہی treat کیجئے زندگی کے اندر جو بھی مقامہ ہے جیسی بھی چیزیں ہوں اچھا ہو برا ہو کبھی اندھیرہ ہو کبھی اجالہ ہو ہر چیز کو respect کیجئے اور زندگی میں grace رکھئے ہر انسان کی طرف ہر انسان جو بھی آپ سے جو بھی بات کرے گا وہ اپنی مسئیبت کے حساب سے کرے گا اپنی حیثیت کے حساب سے کرے گا کبھی غلط بات بھی بولے گا اونچی بات بھی مولے گا جب آپ کام کریں گے جب آپ بڑی بڑی کمپنیز کے اندر نوکری حاصل کریں گے آپ کا ہمیشہ جھگڑا رہے گا جو میرا جونئر ہے وہ ایسی بات کرتا ہے میرا سینئر جو ایسی بات کرتا ہے لیکن سب جو ہیں زندگی سے جونج رہے ہیں اس زندگی میں کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں سو وہ grace جو ہے وہ leave جو ہے ہر کسی کو دیجے گا جو آپ کے ساتھ ہی ہیں جو آپ کے ساتھ سے یاد رکھے گا یاد نہیں یاد رکھے گا نہیں رہے تو کوئی بات نہیں آپ لوگ بہت کچھ ابھی اس جگہ پر علم حاصل کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین کہ آپ جو بھی کریں گے زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے اور پھر سے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہاں پر بلائیا آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا thank you very much بہت بہت شکریہ اور آپ مجھے معلوم ہے کچھ teachers جو ہوں گے یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو آپ کے favorite نہیں بھی ہیں جو بہت strict ہوں گے ڈانٹے بھی ہوں گے آپ کو ان کو سب سے زیادہ یاد رکھے گا جب آپ یونیورسٹی سے باہر جائیں گے کیونکہ جو سب سے زیادہ teacher آپ سے strict تھے وہ actually سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے thank you very much for having me here